اسلام علیکم کاشکار بھائی اور ویورز امید کرتے ہیں ہم سب خیلی ایسے ہوں کہ آج کی وڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا کہ بہت سے لوگوں کا جو کونسپٹ ہے وہ ہم کلیر کرنے والے ہیں کہ کلے اور اکڑ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے یعنی اکثر ہم جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کلے ہیں یا اتنے اکڑ ہیں تو زمین کی پیمیچ کے حوالے سے آپ بیاد رکھیں کہ بہت زیادہ احمد رکھتی ہے اس حوالے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کلے اور اگر اکڑ میں اگر میں فرق معلوم نہیں ہوگا تو ہم دیکھیں زمین کی جو خرید و فروخت کا ہے اس کے حوالے سے ہمیں پریشانی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے جب ہم مزید کوئی بھی کام کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہم نے زمین کو فروخت کرنا ہے یا خریدنا ہے تو اس حوالے سے ہمیں اس اصلاح کے مطلق جو ہے وہ پوری جانکاری ہونے چاہیے کہ کلے اور اکڑ کے اندر کیا فرق ہے تو یہ چلتے ہیں سکیزن کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ کلے اور اکڑ میں کیا فرق ہوتا ہے یاد رکھیں کہ جس طرح سے مرلوں کے اندر فرق ہے اسی طرح سے کلے اور اکڑ میں اس کی جو جانکاری ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں یاد رکھیں کلہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر نو کنال ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ کلے کے اندر نو کنال ہوتے ہیں یعنی ایک سو سی مرلے ہوتے ہیں ایک کنال کے اندر بیس مرلے ہوتے ہیں تو اس طرح اکڑ جو ہوتا ہے ایک اکڑ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ کنال ہوتے ہیں اور ایک سو ساٹھ مرلے ہوتے ہیں اب آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ کلے اور اکڑ میں ایک کنال کا فرق ہے یعنی کلے کے اندر جو ہے وہ نو کنال ہوتے ہیں اور اکڑ کے اندر جو ہے وہ آٹھ کنال ہوتے ہیں تو آج کر جو ذریعی زمینوں کا ایتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ آٹھ کنال کے حساب سے لوگ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نو کنال کے حساب سے جو ہے پھر وہ یعنی کہ کلہ جو ہے وہ اس حساب سے جو ہے پھر زیادہ پیسے وہ دینے پڑتے ہیں تو اس حوالے سے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلے کے اندر نو کنال ہوتے ہیں جبکہ اکڑ کے اندر جو ہے وہ آٹھ کنال ہوتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ہمارے ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کیجئے اور کمیرس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگی شکریہ اللہ حافظ